شورکورٹ جنگ مسلم لیل نون کے صدر اور وزیر اللہ پنجاب شباز شریف نے کہا ہے کہ قومی خدمت کی برپور کوشش کی اور ہم سرخ روح ہو رہے ہیں ستر سال میں تیزی سے مکمل منصوبوں کی مثال نہیں ملتی ان خیالات کا اظہار انہوں نے حویلی بہادر شاہ پاور پراجیکٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا شباز شریف نے کہا کہ حکومت پنجاب نے بجلی پیدا کرنے میں اربوں ڈالر لگائے ہیں پیسہ پنجاب کا لگ رہا ہے مگر بجلی پورے پاکستان کی ہے وزیر اللہ پنجاب کے مطابق قوم اس طرح محنت کرے گی تو ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دیں گے عمران خان نے دو ہزار بارہ میں کہا تھا پانچ سال میں پورے پاکستان کو بجلی دیں گے کے پی نے پانچ سال میں مائنس چھ میگا وار بجلی پیدا کی ہے طریقے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے ہیں نیو کو چاروں منصوبوں پر سرٹیفکیٹ دینا چاہیے شباز شریف نے کہا کہ سندھ حکومت نے بھی صرف پانچ شارعہ بیس میگا وار بجلی پیدا کی ہوگی سستے منصوبے سے سستی بجلی پیدا ہوگی اس سال دسمبر میں آٹھ سو میگا وار مزید بجلی مہیا کر رہے ہوں گے چاروں منصوبوں سے بجلی ساڑھے سات رپے فی یونٹ دستیاب ہوگی چھہ سٹھ برسوں میں اٹھارہ ہزار میگا وار بجلی پیدا ہوئی حضیریا اللہ پنجاب نے کہا کہ یہ منصوبے کم از کم پچاس فیصل کم لاغت پر لگے ہیں حویلی بہادر شاہ منصوبہ دسمبر میں آٹھ سو میگا وار بجلی دے گا حویلی بہادر شاہ کی دیکھ بال کا خرچ بھی دیگر منصوبوں سے کم ہے تاریخ کے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے گئے ہیں نیہ کو چاروں منصوبوں پر سرٹیفکیر دینا چاہیے آج کی میڈیا گفتگو میں مقامی سیاست دانوں نے بھرپور شرکت کی جس میں سابق وفاقی وزیر شیخ وخاص اکرم چیئرمن زلہ کانسل جنگ نواب بابر علی خان سیار رکن سبائی اسمبلی میر خالد محمود سرگانہ امیدوار فامی اسمبلی امیر خان سیار سمیت دیگر نون لیگ کے رہنبا بھی شریک تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر جنگ مدستر ریاض ملک ڈیپیو جنگ کیپٹن ریٹائیڈ لیاکت علی ملک سمیت دیگر ایم افسران بھی موجود تھے امیرامین ٹیم کے ساتھ مومن وقاص کاٹھیا راز 24 نیوز شورکورڈ